بسم اللہ الرحمن الرحیم مگلے گوشت بنا رہے ہیں جس کو ہم نے اچھی طرح دھو کر کھوشک کر لیا ہے چھلنی میں چھان کے اس کے علاوہ پیاس لیا ہے آپ چاہیں کوٹ لیں گرائنڈر کرنے جیسے بھی کریں لیکن گرائنڈر کرنے سے زیادہ پیاس بھونتی نہیں ہے ہم نے اس کو کشک کر لیا ہے تاکہ اچھی طرح بھون بھی جائے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سے ٹیمارٹر جو ہیں حضرتے میں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ٹیمارٹروں کا چھلکہ کامی سے اتانے کی وہ نہیں ہے تو ٹیمارٹر کی چھلکہ ہے تو میں نے اس کے لیے ٹیمارٹر کو فریز کیا ہوا ہے تو میں نے اس کو پیس لیا ہے جیسے ہیں کوٹ کے اناب سے یہ چو رہے ہیں تو میں نے ٹیمارٹر کو پیس لیا ہے اس کے لیے مسالوں میں ہمارے پاس ہسپڈزائی کا نمک ہے سکھا دھنیا ہے قooked ایک ہلدی پاورڈر ہے۔ لال مرش پاورڈر ہے۔ لائل مرش پاورڈر ہے۔ نمک اور مرش آپ ہلدے ذائقہ لے سکتے ہیں۔ اور ہمارے پاس گرم مسالہ پاورڈر ہے۔ ہمارے پاس ہمارے پاس تھوڑی سیدرہ میرش ہے۔ لیکن ہم نے لیے ٹیسٹ کو بہنے کے لیے تھوڑا سا زیرہ لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے خشخاش روکھا کرکے اس کو پانی میں بھگو دیا ہے۔ ملک گھر کریں اسے پانی میں بھگو دیا ہے تاکہ ہم اسے پیس سکیں اچھے طرح پونٹ لیں گے ان کا پیسٹ بنایں آئل ہم نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے اب ہم اس میں پیاس دال دیں گے ہم نے اس میں پیاس بھی شامل کر دی ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے دیکھئے تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے کیونکہ یہ چوب ہوئی بھی پیاس ہے تو اس کو نیچے لگنے کا زیادہ خطش ہوتا ہے جیسے بھی اگر آپ پیاس کوٹی ہوئی یوز کر رہے ہیں یا گرائنڈر کر کے تو پیاس نیچے لگتی ہے یعنی کہ جلدی ہے پیندے میں لگتی ہے سالن کے تو اس کے لئے آپ تھوڑا سا نمک شامل کر دیں تو پیاس جلدی بھون بھی جائے گی اور نیچے لگے گی بھی نہیں تو اب اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے ہرکا سا براؤن کرنا ہے گولڈن براؤن بہت زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا اور یہ بہت مزے کی دش ہے بڑی پسند کی جاتی ہے دعوتوں میں بادشاہوں کی دش ہے بادشاہ کے درباز اور دستخوان کی زلت بنا کرتی تھیں ایسی دشیں تو آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور کمیٹس کر کے بتاتے رہا کیجئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں کیسا کام کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ حوصلہ افضائی بھی ہوتی ہے آپ لوگ میری حوصلہ افضائی کرتے ہیں اپنے کمیٹس کے ذریعے ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک کر دیجئے گا لیکن اس سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کیونکہ بعد میں آپ لوگ بھول جاتے ہیں اور ویڈیو کو بھی ابھی لائک کر دیجئے کیونکہ ڈش تو ہے ہی مزے کی ایک ہاتھ سے میں نے ویڈیو بنا رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے کھانا بنا رہی ہوں اور اس کے لئے بھی آپ لوگ مجھے اپریشیٹ ضرور کیا کیجئے اور اپنے کمیٹس میں بھی بتائیے گا کہ میں آپ لوگوں کے لئے کیسے کام کر رہی ہوں پیاز ہماری الحمدللہ سے گولڈن ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں لسن ادرک کا پیس شامع کر دیں گے بہت اچھی خوشبو آتی ہے لسن کی جب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں تو یہ بہت ہی مزردار قسم کا سالن بننے کا آغاز شروع ہو جاتا ہے اس کی خوشبو ہی بتا رہی ہوتی ہے اور ان چیزوں کے بغیر تو بنتا ہی نہیں ہے کوئی بھی سالن لسن پیاز ادرک چمارٹر ہری مرچیں یہ جو ہیں یہ ہلپر ہیں سالن بنانے کے بنیادی اجزاء ہیں اور مسالے بے شک نہ ڈالے جائیں صرف نمک ہی ڈال دیا جائے تو سالن بن جاتا ہے جیسے نمکین گوشت وغیرہ لیکن اگر یہ چیزیں نہ ڈالی جائیں تو سالن نہیں بنتا تو اب ہم اس میں گوشت شامع کر دیں گے تو سالن کے دیں غمیت مکنم تو سالنے کی dur fierce تو سال سے بہنگے گوشتو تو سالن کے دیں گوشت کو تو سالن سے کبھوں تو سالن جائیں گوشت Veriga hoe جو پیسٹ کی شکل میں ہے ہمارے پاس ایک ہاتھ سے کام کرنے کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ مشکل ہو جاتی ہے سب چیزیں کرنا ایک ہاتھ سے بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے لیکن میں آپ لوگوں کے لئے پھرپک کر رہی ہوتی ہوں یہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں میری ریسپیز تھوڑا سا اس کو بھی بھون لیں گے ہم ماشاءاللہ سے گوشٹ ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور گوشٹ بھونتا ہے وقت کی بچت بھی ہے اور اب یہ مسائلے ہمارے پاس ہم سارے سوشان کر دیں گے صرف بادام اور خشکاش ہے جو کہ ہم ابھی نہیں ڈالیں گے وہ بھیگی ہوئی ہے اب اس کو ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے یہ مسائلے ہم نے ڈالے ہیں اس کو کچھ دیر چلائیں گے اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسائلہ کس قدر باریک ہے گھل چکا ہے مسائلہ بہت اچھا سا مسائلہ بن رہا ہے تو یہ فائدہ ہے آپ کو آسانی سے جو ہے وہ آپ گرینڈر مد کیجئے کیونکہ وہ بلکل ہی ملیدہ بن جائے گا ایک پیسٹ سا بن جاتا ہے جو کہ صحیح نہیں لگے گا آپ اس طریقے سے کیجئے تاکہ اس کی بھونائی ریکشی ہو پش کر لیں یا کوٹ لیں کنڈی جو ہوتی ہے پتھر کی اس میں کوٹ لیجیے یا سل میں کر لیجیے آپ سل پہ جیسے آپ کو مناسب لگے چپاٹر بھی سی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ فریز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو نکال کے ان کو دھو لیں تو چھلکا بہت آسانی سے اتر جاتا ہے یا پھر اگر کنڈی میں رکھیں اس کو ایک ڈنڈا ماریں وہ بلکل چورا چورا ہو جائے گا بہترین طریقہ ہے وہ تماماٹر میں فوز دھو جاتے ہیں بعض اوقات تماماٹر بہت مہنگے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو جس زمانے میں تماماٹر سستے ہوں آپ لے کے فریز کر دیجئے آپ کا فائدہ بھی ہو جائے گا اور آسانی بھی ہو جائے گا تو ہم اسے بھون رہے ہیں تھوڑا سا اور اس کے بعد ہم اس میں پانی لگا کے اس کو کوکر کو بند کر دیں گے اس کے گوشت کے گلانے کے لئے الحمدللیلہ جی گوشت جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہمارا بھون چکا ہے تقریبا بھون چکا ہے اور ہم نے اس کا فلیم ہلکا کیا ہوا تھا تاکہ ہم جو ہے ہم نے یہ پیسٹ بنایا ہے اس وقت میں بادام اور خشخاش کا تو اب ہم یہ اس میں شامل کر رہے ہیں اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے ہرکا سا اس کو بھونیں گے اب ہم بہت زیادہ اب ہم اس کو نہیں بھونیں گے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ بھونائی بہلی نہیں ہیں اور دوست تو ویسے بھی ہمارا بھون چکا ہے اور ماشاءاللہ ابھی سے دیکھئے کہ کتنی اچھی اپنی شکل دکھا رہا ہے وہ اور یقیناً آپ کو بھوک لگ چکی ہوگی اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی جائیں اور بنائیں اس کو پٹا فٹ کھائیں اور پھر کھا کے کمیٹ کر کے بتائیں کہ ہمیں کیسا لگا ہے تو چلیئے اب ایسے ہی کی دیکھا ہے لیکن ایسے بھی پوری دیکھ لیں پہلے اور پھر اس کو لائک کرنے کے بعد جائیے کچن میں اور بنائیے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اسے تھوڑا سا پانی شامل کر کے تو کھکر کو بند کر دیں گے دیکھیں جی ہم نے اسے پانی شامل کر دیا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں اب ہم اس کو بند کر دیں گے کوکر کو اس کی گلنے دیکھئے جی کوکر بند کر دیا ہے ہم نے تقریباً دس منٹ کا ٹائم لگائیں گے ہم اس پہ اور دس منٹ بعد ہم اس کو کھولیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مغلی بھونا گوشت تیار ہوگا الحمدللہ ہمارا بھونا ہوا مغلی گوشت تیار ہو چکا ہے دیکھئے کتنا زبردست لگ رہا ہے جلدی سے گرم گرم روٹی اس کے ساتھ بنائیے اور اس کو کھائیے اور پھر مجھے بتائیں کمینٹس کر کے کہ آپ کو کیسا لگا ہے اور اگر اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے ویڈیو کو اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں مجھے انتظار رہے گا آپ لوگوں کی کمینٹس کا تو اللہ حافظ